دوستو میٹا نے نپل بین کو لفٹ کر دیا ہے یعنی کی اب انسٹاگرام اور فیس بک پر ویمن ٹاپ لس پکچرز ڈال سکیں گی پر کیا واقعی میں ایسا ہونے والا ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو دو ہزار بارہ میں ایک کیمپین چلی تھی فریدہ نپل اس کیمپین کو بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا تھا اور ووکلی یہ بات کہی تھی کہ جس طرح ایک آدمی بنا ٹی شرٹ کے بنا شرٹ کے گھوم سکتا ہے اور اس کو کوئی اوبجیکٹ نہیں کرتا اسی طرح ایک عورت کو بھی ٹاپ لس ہونے پر اوبجیکٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو سیکشول یا انڈیسنٹ نہیں بولنا چاہیے اس کیمپین کو بہت سے سٹارز نے سپورٹ کیا جیسے کی ریحانہ، ملی سائرس، جینیفر اینسٹن اور بہت ہی ووکلی سپورٹ کیا اور دوستو انڈیا کی بات کرو تو انڈیا میں آج کل عرفی جاوید نام کی ایک سیلیبریٹی کافی چرچہ میں ہے انہی وجہ سے ان کا فیشن سنس کافی الگ ہے اور وہ اکثر ایسے کپڑے پہنتے ہیں جیسے آپ اپنی سکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں یہ کپڑے ڈیسنٹ ہیں یا انڈیسنٹ اس کا فیصلہ تو آپ نے کرنا اور مجھے بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے بٹ اب میں مدے پر واپس آتا ہوں کہ میٹا نے جو بین لفٹ کیا ہے وہ صرف ایک چنیندہ آڈینس کے لئے کیا ہے یعنی کہ ان لوگوں کے لئے کیا ہے جو ٹرانس سیکشول ہیں یا نون بائنڈری ہیں یعنی نہ میل ہیں نہ فیمیل ہیں اور تیسری کٹیگری کو بلونگ کرتے ہیں آپ کو میٹا کا یہ موو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور کیا آنے والے سمیں میں فیمیلز پر سے بھی یہ بین لفٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پر بھی اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا موسیقی